اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرسو بشی پی ایل سی کا جو ہائی سپیڈ کاؤنٹر ہے اس کا اے بی فیس کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کی جو بیٹس ہیں ان کو کنورٹ ایم ایم میں کیسے کیا جاتا ہے ہاو کنورٹ بیٹس ان ایم ایم اس کی ایم ایم میں آپ نے کیسے لی جاتی ہیں اس ویڈیو میں میں جو کاؤنٹر یوز کر رہا ہوں وہ سی ٹو فائی وان نا یہ دریکشن کنٹرول کاؤنٹر ہیں بچھلے کاؤنٹر کے مطالق میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی ٹو تھرٹی فائی و جو ہے یہ اپ ڈاؤن کاؤنٹر ہیں جو سی ٹو فائی وان سے یہ دریکشن کنٹرول ہے اس کا اے فیز جو ہے x پہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اے فیز اس کا x پہ x0 پہ اور جو بی فیز ہے اس کا اے فیز اس کا x0 پہ اور بی فیز اس کا x1 پہ لگتا ہے اور اس کی جو وائرنگ ہے وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ اس کی وائرنگ میں نے کی ہے ایس ایس پہ 24 وولٹ میں نے دیئے ہیں ایکس زیرو پہ نیگٹیو وولٹ جو انکورڈر سے نکل رہے ہیں وہ ایکس سے اوپے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ 24 وولٹ پورے کرنے ہوتے ہیں اگر اس کی آپ کو سمجھ نہ لگے تو میری وائرنگ والی پہ ذرا ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا اس میں بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس کو وضاحت کیا ہوا ہے اور یہ 24 وولٹ دیئے ہیں میں یہ اس کو انکورڈر کو سپلائی دیئی ہے اور یہ انکورڈر جب گھومتا ہے تو یہ اپنی پلسز نکالتا ہے تو وہ ایکس زیرو پہ اے فیس کی جاتے ہیں بی فیس کی ایکس ون پہ زی فیس کی جو ہے وہ ایکس ٹو پہ جاتی ہیں یہ براؤن وائر جو 24 وولٹ کی ہے بلو وائر زیرو وولٹ دی سی کی ہے تو اب میں پروگرام پہ جاتا ہوں پروگرام میں بڑا سمپل سا ہے یہاں پہ ldm8000 لکھ دیں اور c251 c251 جہاں تک اس کی آپ نے ویلیو رکھنی ہے وہاں تک اس کی ویلیو رکھیں اور اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی بٹن یوز کرنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ میں m777 اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے بٹن یوز کروں گا c251 اور اس سے میں کچھ آوٹ پٹس آن کرواتا ہوں ld m7891 میری ری لے ہے جب یہ آن ہوگی تو اگلا عمل میں نے پھر کروانا ہے سیٹ ری سیٹ کا یہاں یہ کوئی بٹن ہو سکتا ہے تو ld بڑا ہو c235 c251 k1000 سے تو سیٹ ہو جائے y0 اور اور یہاں سے ہی میں ایک اور لائن لے لیتا ہوں یہ ایک میری f9 پریس کر کے آپ یہ لائن لے سکتے ہیں یہ میں تین لائنیں لے لیتا ہوں یہاں سے اور پھر یہاں پہ نیکس پہ میں لگا دیتا ہوں کہ جب c235 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 کے پندرہ سو سے تو ری سیٹ ہو جائے y0 اور اسی طریقے سے آپ اس کے مختلف پروگرام بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور میں لیتا ہوں کہ جب c235 ld چھوٹا ہو c235 کے 600 سے sorry ld چھوٹا ہو c251 کے 1200 سے تو سیٹ ہو جائے y6 اور جب بڑا ہو جائے ld بڑا ہو c251 کے 4000 سے تو ری سیٹ ہو جائے y6 اور یہاں پہ بھی یہ c251 لکھنا تھا لیکن غلطی اور اسے f4 کے ذریعے میں کمپائل کرتا ہوں اور اسے right to plc کر دیتا ہوں لکھنے لکھنے بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں لیکن آوٹ پوٹس آن آف نہیں ہو رہی وہ کیوں آوٹ پوٹس آن آف نہیں ہو رہی کہ میں نے اس کا بٹن نہیں آن کیا ہوا تو اس کا میں یہ بٹن آن کرتا ہوں یہ ایک میرا سوچ ہے اسے میں آن کر دیتا ہوں جب میں اسے آن کروں گا تو یہ ویلیوز اب دونوں ویلیوز ری سیٹ ہیں اب میں اپنے کاؤنٹر کو واپس لاتا ہوں یہ دیکھیں جب میں اسے اس سیڈ کو گھماؤں گا اب میں اسے واپسی کی طرف گھماتا ہوں تو یہ اپنی ویلیوز کم کرتا جائے گا اب دیکھیں ایک چیز جو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سی دو سو اکاون جب کے ون تھاؤزن سے بڑا ہوگا تو وائی زیرو آن ہو گیا وائی زیرو آن ہے جب یہ پندرہ سو کے ایکول ہوگا تو یہ آف ہو جائے گا یہ دیکھیں وائی زیرو آف ہو جائے گی جب یہ پندرہ سو کے ایکول ہوگا وائی زیرو آف ہو گئی ہے جیسے یہ کم ہوگی تو آن ہوگا اور جیسے یہ بڑی ہوگی تو آف ہوگا اور اسی طرح ہی جب یہ کے فور تھاؤزن سے اب وائی سکس بھی آن ہے جب یہ کے فور تھاؤزن سے اوپر ہوگا تو یہ آف ہو جائے گی اب یہ دون آوٹپوٹیں آف ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو اس اس آوٹپوٹس سیٹ ری سیٹ کروا سکتے ہیں کہ آوٹپوٹس کو سیٹ ری سیٹ کاؤنٹر سے کیسے کروانا ہے یہ اس کا سب سے آسان میتھر تھا سیٹ ری سیٹ کروانے کا اگر اس ویڈیو میں آپ کیسے چیز کی سمجھ نہیں لگی تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں